ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ دے رہے ہیں آپ کو اس کمپیٹر کورسز کے حوالے سے فری ٹریننگ دی جائے گی تو اسی حوالے سے ہم نے کچھ سوچا کہ کمپیٹر لنڈنگ زون کے چینل کے تھوہ آپ تک کچھ کمپیٹر کورسز کی ویڈیوز پہنچا جائیں تاکہ آپ ان سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں آئیں سب سے پہلے جو آج کی فرسٹ کلاس ہے کمپیٹر کے اندر ایک کورس ہے جس کا نام کیا ہے سی آئی ٹی کمپیٹر کورسز کے حوالے سے تو اس کے بارے ہم تو سا انٹرڈکشن زیادہ سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں کورس کا نام ہے ہمارے پاس سی آئی ٹی سی آئی ٹی کی فل فارم کلاتی ہے سیڈیفیکیٹ انفرمیشن ٹیکنالوجی کورس آف سکس منت چھ مہینے کا کورس ہے یہ اور اس میں سیمین ٹاپکس پڑھیں گے انشاءاللہ ہم ٹاپک ون میں ہم پہلا ٹاپک جو آپ کے پاس آ رہا ہے وہ ہے بیسک آف وینڈو سیمین وینڈو سیمین کے بارے میں بیسک اس کی بنیادی چیزیں بیسک میں کیا ہے پہلا ٹاپک مس پینڈ دوسرا مس نوٹ پیٹ تیسرا مس ورٹ پیٹ مس پینڈ میں ہم ڈرائنگ کا ورک کرتے ہیں اور مس نوٹ پیٹ کے اندر ہم سیمپل نوٹ وغیرہ ٹائپ کر سکتے ہیں اور مس ورٹ پیٹ کے اندر ہم اپلیکیشن لیٹر وغیرہ کئی حد تک ٹائپ کر سکتے ہیں اس کے بعد چوتھا ٹاپک آئے گا ڈیکسٹوپ کے رائٹ کلک اوپشنز جو کہ ہمارے اس میں پڑھنے کے ٹاپکس ہم اس حوالے سے پڑھیں گے مطلب ہم آپ کو گائٹ کریں گے اور ٹاز بار رائٹ کلک اوپشن جو سب سے لاس پٹی آ رہی ہے سب سے لاس میں بیلو کر رہی ہے پٹی کلاتی ہے ٹاز بار بیسکلی ٹاز کسے کا جاتا ہے ٹاز کا جاتا ہے جو بھی کام کمپیور کے اندر ہم اوپن کرتے ہیں وہ سارا کیا کہلاتا ہے ٹاز فور ایکزیمپل میں نے مائی کمپیور کا آئیکن اوپن کیا تو یہ مائی کمپیور کا جو آئیکن ہے آپ کو یہاں فولٹر کی کنڈیشن میں یہاں دکھ رہا ہے یہاں سے کلک کریں گے تو مائی کمپیور کی آئیکن کی فائل ہے ونڈو اوپن ہوئی تھی منیمائز ہو گئی اب کلک کریں گے تو یہ دوبارہ میکسیمائز ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے جتنا بھی ٹاز ہم کمپیور میں اوپن کرتے ہیں اون کرتے ہیں ورک وگرہ تو سارا وہ ہمیں ٹاز بار پر دکھتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے کچھ آپشن ہیں رائٹ کلک آپشن کے حوالے سے وہ بھی ہم پڑھیں گے یہاں تک ہمارا ٹاپک وائنڈ اپ ہو جائے گا بیسک کے حوالے سے ٹھیک ہے اب آئیں ٹاپک ٹو کی جانب چلتے ہیں اس میں ہم نے کیا پڑھنا ہے ایم ایس آفیس ٹوڈاؤن سکسٹین کا ورڈن ہم پڑھیں گے سندوزہ سولہ کا ورڈن جس میں پہلے پڑھیں گے ہم ایم ایس ورڈ ایم ایس ورڈ کیا ہے ایم ایس ایم ایس فل فارم ہے اس کی مایکروسوف یہ کیا ہے یہ وہ کمپنی ہے جو سوفٹ وغیرہ بناتی ہے ٹھیک ہے ایم ایس ورڈ کے اندر سارا ڈوکمنٹینشن کا ورڈ کر سکتے ہیں فور ایک زیم پل ابلیگیشن لیٹر سی وی ٹیبل چارٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں توام فائز وغیرہ ڈوکمنٹینشن کا ورک آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ٹاپک ٹھری کے اندر ایم ایس ایکسل کا ورک آئے گا اس میں ہم مینیوز کی بارے میں پڑھیں گے اور کلکولیشن کے حوالے سے ورک آئے گا اس میں فرمولاز کا یوز اور شیٹس وغیرہ کا یوز جیسے کہ فور ایک زیم پل سیل ریشٹ بنانی ہو پروفیٹ یا لوڈ شیٹ بنانی ہو کاروبار کے حوالے سے نفع نقصان وغیرہ چیک کرنے کے لیے کمیشن ریپورٹ شیٹ باقی اس طرح کی بہت سی چیزیں آئیں گے انشاءاللہ پڑھیں گے تو بقاعدہ اس کا یوز آپ کو بتایا جائے گا ٹاپک فور میں ایم ایس پاور پوائنٹ کے حوالے سے ٹاپک جو ہمارا ہے ٹاپک فور میں یہ سوفٹر ایم ایس آفیس کا تیسرا سوفٹر کلاتا ہے اور سی ایٹی کے حوالے سے ہمارا ٹاپک نمبر فور ہے ٹھیک ہے تو ایم ایس پاور پوائنٹ کے اندر ہم پریزنٹیشن وغیرہ کریٹ کر سکتے ہیں کسی ٹاپک سے ریلیٹڈ پریزنٹیشن آپ کریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ٹاپک فائیف کے اندر ان پر اردو کا سوفٹر آئے گا جو کہ اردو کمپوزنگ کے لئے ہوتا ہے اس میں ہم اردو کمپوزنگ کے حوالے سے ہم سیکھیں گے اس میں فارسی میں پشتوں میں خردش میں سندھی میں انگلیس اور اردو مختلف لینگویجز وغیرہ ہیں جس کے اندر ہم اس میں ٹائپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ٹاپک سکس جو ہے آفیس انٹرنیٹ کے حوالے سے چند ایک کلاسے جو ہوتی ہیں آفیس ورکنگ کے حوالے سے انٹرنیٹ کی تو اس کے بارے میں انشاءاللہ گائٹ کیا جائے گا ٹھیک ہے پھر اس طریقے سے ٹاپک سیونج جو ہے ہمارے پاس وہ ہے ہارڈوئر ہارڈوئر کیا ہے کمپوزنگ کے اندر کے جتنے پارس ہیں ان کے نام ان کے کام لکانا لگانا وینڈوز کی اسٹولیشن پارڈیشن کریشن ڈیلیٹ کرنا اور ڈیوائٹ کرنا اور سوفٹر وغیرہ کے حوالے سے سوفٹر اسٹول کرنا اور اس کے علاوہ ہارڈوئر کے اندر جیسے کہ اس کے کارڈز وغیرہ لگانا واقعی بہت سے چیزیں ہیں ڈی ایم کیا ہے ڈی ایم کی فل فرم ہوتی ہے ڈیس منیجر جو کہ وائرس کو جڑ سے خاتمے کے لیے یوز کیا جاتا ہے جسے ہم یوز کرتے ہیں بیک سیکٹر کو ریموف کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو اس طرح کے بہت سے ٹاپکس ہیں شورٹ کٹ میں نے آپ کو اس کے بارے میں انٹرو دیا ٹھیک ہے تو امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے اسٹارڈ وینیو کے ذریعے میں اسپینڈ کو کیسے اوپن کیا جاتا ہے تقریباً ٹوام ویورز اس بارے میں جانتے ہیں کہ کمپیٹر کون کیسے کیا جاتا ہے اور کسی پروگرام کو اوپن کیسے کیا جاتا ہے ایسے کے لیے ہمارا مائنڈ یہ ہے کہ وہ ایسے مطلب ویورز وغیرہ اور ایسے سٹرنٹس وغیرہ جنہوں نے کبھی کمپیٹر یوز نہ کیا ہو بلکل بیسک سے سٹارڈ لینا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے سب سے اچھا طریقہ کار ہے مطلب ان کے لیے اچھا طریقہ بتایا جا رہا ہے ان کو گائٹ کیا جا رہا ہے اس بارے میں تاکہ وہ آسانی سے کسی پروگرام کو اوپن کر سکے سٹیپ بے سٹیپ وہ کلاسز کو سیکھ سکے اور فریو ٹریننگ حاصل کر سکیں کمپیٹر کے حوالے سے تو امید رکھتے ہیں کہ آج کے ہماری ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور ہمارے چینل کے جو بیل آئیکن ہیں اس پر آپ کلک کریں تاکہ نیکس ٹائم اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے